بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنا کلچر ٹی وی تے تمام ناظرینوں خوش حمدید میں دو اڈا میز بان بلال حسین گوندر جیس طرح کہ اپنا کلچر ٹی وی اپنے دوست باپ دی خدمت ویچ اچھی تو اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوندہ ہے ایسے سلسلے ویچ آج میں کٹیں دے فارمنگ دے متعلق ویڈیو لے کے حاضر ہونے ساڈن آر میں مان نو نوید اقبال گوندر اسلام علیکم کیا لے بھائی جی ٹھیک بھائی جی بڑی میربانی جینا اپنا ٹیم چو سانوی ٹیم دیتا ہے بھائی جان دو اڈا میل کے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ تسی بہت ہی خوبصورت کٹے جیڑے نیپال رکھے یہ دوان شاو کیس طرح سر لگ گیا ہے کی ایڈیا دو اڈا زین چوایا ہے بس جی اس نے بیچ کوئی باپ دادا دا ویاسور رسوخ ہوندہ ہے فارمنگ یا مطلب کلچر جیڑا ہے لائف سٹاک ہڑا ہے شروع تو چلتا آ رہا ہے اس سے نو لیا کہ کوشش ہے کیسی اس نو تھوڑا جدید کریے اپنے دوست اب آپ جتنے بھی ہیں انہوں تھوڑا جائے اس سے لیا کیا بھی ہے مین ریزن ایک ایک ایگری کلچر اور لائف سٹاک پاکستان دی ریڈ دی ہڈی دی حیثیت رکھتا ہے لیکن بیڑ لگ ساڈی ایک ایسی اس تو کنارہ کشی اختیار کر دیا ساڈی کوشش ہے کیسی اس نو جدید کر کے تھوڑا جا انٹروڈیوز کریے اچھے بھائی نوید ماشاءاللہ چلو جس طرح کے رویت ساڈی بھی چھو اگے مال مویشی آ رہے ہیں ایک گریدہ سسٹم چلانے واسطے یہ تو سی جیڑی کٹیان دی فارمنگ کر رہے ہو ایک ایس نوییت تے کر رہے ہو دو اڈی اندر ایک بزنس سمجھ کے کر رہے ہو یا کی یہ دا ذرا تھوڑا جوازہ کرو جی کٹیان دی بالکل ہی بزنس سمجھ کے کر رہے ہیں دوزہ توانا اگے بھی دسیا ہے کہ ساڈا مین مقصد ہے کہ لائیو سٹاک نو پرموٹ کرنا کیونکہ لائیو سٹاک جیڑ ہے اگر اس نو پرموٹ کرنا گے اگری کلچر پرموٹ ہوئے گی تو پاکستان ترکی کرے گا اسی اپنے بزنس دے نال نال ساڈی کوشش ہے کہ چلو کوئی جدید طریقے نال جیڑ ہے نا اگائی پیدا کیتی جاوے لوکان دے بیچے ٹھیک ہے یہ بھائی جان تجھے کٹیان دی فارمک کتنے عرصت کر رہے ہیں جی اسی پیشلے دو سال تو کر رہے ہیں دو سال جی دو سال دے اندر دو اڈا تجربے دے مطابق کی کوئی تجھے کھویا کی کوئی پایا جی الحمدللہ اسی انہا کیے کہ سن لاس ہویا تو وہ گل نہیں ہے ساڈا پہلا ایکسپیرینس جیڑا اسی شروع جس ٹائم بھی کوئی بندہ ہوندہ ہے اس فیلڈ دے بھی تو نیو ہوندہ ہے کٹیان میں جس ٹائم اسی دو سال پہلے آیا تو بالکل نیو سا لیکن اس دے باوجود الحمدللہ 50 پلاس ساڈا جیڑا ہے ایوریسی پرافٹ دی ٹھیک ہے یہ دس سو اگر کوئی دوست باب ہوئی اس فیلڈ دے اندر آنا چاہنڈا ہے یعنی کوئی کٹیان دے فارمنگ کرنا چاہنڈا ہے تو وہ دے واسطے چاہنڈ دے کتیاتی تدبیر ذرا واضح کر دیو میں ریکویسٹ کرنا گا کہ اگر میرا کوئی بھائی ہونا چاہنڈا ہے پہلے تو مینٹلی طورتے ہو بڑھانا پریپیر ہو کیا ہوئے کیونکہ ساڈا معاشرہ جیڑا ہے اس کلچر دے بیچ ہے سارے ہیں تو پہلی چیز دے کہ کوئی بندہ اگر کوئی کم کرنا چاہنڈا ہے یا کوئی بزنس کردہ ہے دس بندے اسنو ڈی گریڈ کرن واسطے ہوندے ہیں اس دی حوصلہ شک نہیں کردے ہیں لیکن اس دے بیچ ہے کہ تسی اگر خود مینٹلی طورتے سرانگ ہو تسی کہن دیو کہ جی میں کیتا ہے چاہے میں لاس ہوئے پرافٹ ہوئے میں کرنا ہے پھر تسی بسم اللہ کر کے شروع کرو دوسرا ہے کہ اگر تسی یہ کرنا ہے تو دے بیسک چیزیں ہیں سب تو پہلے تھے تسی سیلیج جیڑ ہے اس نو پرموٹ کرو اس تے شفٹ ہو اس دے نال نال سبز چارہ جیڑ ہے اس کنسیپٹ نو ختم کر دے یعنی کہ آئی دے دور ویچ سیلیج جیڑا ہے وہ بہتر سبز چارہ ناو جی سبز چارہ جیڑا ہے وہ تے تسی اپنے واسطے جیڑانا تینسین ہے اور کچھ بھی نہیں سیلیج جیڑا ہے وہ تو اڈے واسطے تو اڈے جانورا واسطے بھی ٹھیک ہے اور بیسک ہے کہ تو اڈے واسطے بھی وہ بڑا ریلیکس بھال ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تھوڑا جی واضح کار دیو کہ اس کام ویچانے واسطے کس پر ماننے تو شروع کرنا چاہیے دے یعنی کہ کٹا کتنی خرید کرنی چاہیے دی جیڑا او نو نوڑے وقت چھو پرافٹ دے سکتا ہے جیوے کوئی اتحار بندے دی آپ نے ہندہ ہے کہ جیب کتنی اجازت دین دی ہے دوسرا ہے کہ کٹا کوئی بھی جیڑا بندہ فارمنگ کرنا چاہیے دا ہے وہ اڈائی مان تو اتتے تھا جیڑا کٹا لے کے فارمنگ سٹارٹ کریں کیونکہ جیڑا اڈائی مان تو تھلے ہوئے گا اس دے ڈبل تو سا میند کرنی ہے اگر اڈائی مان تو اتتے ہالا ہے اس دی میند جیڑی ہے اس سنگل ہی ہونی ہے اس دا دیڑا ہے اینا ریزیلٹ وہ بہت اچھ آئے گا اے نوی صاحب تھوڑا جیا اینا واسطے ایک چاند دیکھ کوئی اتیاتی تدابیر کٹھیں دے اندر یعنی کہ اینا دے افادت واسطے کوئی ڈی ورمنگ وغیرہ یا کوئی اتیاتی تدابیر دیکھا اس دے متعلق تھوڑا جاگاہ کرے اس دیوچ بے جان اس طرح ہے کہ کوئی اتیاتی سپیشل چیز نہیں ہے دو تین چیزیں جن اتا خیال رکھنا پہندا ہے سب تے پہلے جس ٹائم تو اسی منڈی تو پرچیز کر کے لے کے اندے ہو سارے ہیں تو پہلے اینا دی ویکسینیشن ٹھیک ہے یعنی کہ فوراں نہیں جی فوراں مو کھور دی گل گوٹو دی ویکسینیشن کرا ہو اس تو بعد جیڈا ہے نا اسم ہی اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہے کہ جس ٹائم اسی اتھے شفٹ کر دیا اس تو پہلے تین چار دن اسی بیر رکھ دیا جیڈا بھی جانوار لیا کیوں گا ویکسینیشن تو بعد اسنو نوہا دو آ کے جیڈا ہے نا فام دے وے چیڈ کر دیتا او دے تو بعد جیڈا ڈی ورمنگ دے طورتے آئی کل تے بڑا جدید دور آگیا انجیکشن آگیا نے انجیکشن لار بھی ڈی ورمنگ کرا سکتے ہو ڈی ورمنگ بیسٹ جیڈا ہے او لازمی مست ہے کتنے ٹائم بعد ڈی ورمنگ ہونے چاہی دی ڈی ورمنگ ہڑائی تین ماہ تو بعد مست ہونے چاہی دی او لازمی ہونے چاہی دی اے دس ہو کہ کٹے رکھنے چاہے کچھ چھوٹے پر ماننے تو سٹارٹ کر دا ہے یہاں زیادہ پھر جتنی جیب وہ ستہ ساتھ دین دی ہے او دے واسطے جگہ یعنی کہ کس طرح اندی انہوں بنانے چاہی دی جگہ جی ہر بندے دا اپنا مائنڈ سیٹ ہے انہوں اسی بنائی اسی اپنے اچھا ہے دس ہو کہ جیس طرح دو آگی ماشاء اللہ جگہ نظر آ رہی ہے پھر سردیاں دے اندر کچڑ وغیرہ بھی بان جاندہ ہے تے اے دے ویچے کوئی پریشانت نہیں بن دی یعنی کہ جیس طرح یہ چچڑ پیسو وغیرہ اندہ تے نہیں کوئی مسئلہ بن دا نہیں جی اس دے ویچے کہ ساڈی ان جگہ تو آٹے سامنے اسی ڈیلی بیسز تے ہکتیس دی صفائی کرونے ہیں کوئی ہور کم کریے نہ کریے صفائی جیڑی او ڈیلی بیسز تے ہون دی دوسرہ کیڑا مکوڑا جیڑا اس دے واسطے ایسی ایک ساڈا مائنسیٹ یا ساڈے ڈاکٹران دا بھی جیڑا نا وہ سجیزت تھی کہ کچھ مرگے توڑے ایڈ کار لو تو آنے تے نظر بھی آنگے ایسی تقریبا پنجاس ساٹھ مرگا جیڑا نا ایڈ کیتا ہے وجہ او دی وجہ ہے کہ جیڑا گوبر دے ویچ کیڑا بن دا یا ویسے روٹین کیڑا مکوڑا ہون دا اس نے وہ کھا جان دے اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ بھی بڑی ملومات دی تھی تھوڑا جیڑا واضح کر دی ہو کہ جیڑا ایک کٹے جیڑا کٹے نا یہ جیڑا کٹے نا نانا مینہ واسطے ضروری ہے تلاب وغیرہ جی جیڑا کٹا ہے یا بہن سے یہ بیسیکلی تے آبی جانوار ہے اگر کوئی بندہ جگہ دی کلت اونے دی وجہ تو یہاں او دے جانوار جیڑا خاص تو عورتیں بہنس اور کٹے ہیں وہ ابھی جانوار پانی تو بغیر اس دا گزارا نہیں اور خاص طورتیں گرمیاں دے بیچ اچھا جی بوسار صاحب آخری دوڑے کے سوال ہے کہ جیڑے سڑے نوجوان بھائی ان کسان بھائی انہاں تسی اپنی طرفوں کی میسی دینا چاہتے ہیں میرے جتنے بھی کسان بھائی کسان بھائی تو آٹ کے دوسرے لوگ جیڑے نے میں انہاں ریکویسٹ کران گا کہ تسی جیڑا آج کل دا دور آ گیا اڈوانس آ گیا اس طریقے نال تسی فارمنگ بھی کرو ضروری نہیں کہ مطلب اسی اسنو بڑھانا ایک غیر مناسب جی پیشہ سمجھ دیا کہ جی یہ ساڑا کوئی بڑی توہین ہے یا اس طرح اسنو لینے لیکن آج کل دور اس طرح دا آ گیا کہ تسی بغیر حد لائے تو جیڑا نا اے کاروبار اے بزنس کر سکتے ہو جدید دور ناڑ کرو اس دوے چھے ہو جائے گا ایک ساڑے پڑھے لکھے جوان آنگے جدید دور نو انٹروڈیوز کر آنگے کاروبار دا کاروبار ہے اور پرافٹ دا پرافٹ ہے بڑی میرے بنی بھائی جان بہت شکریہ جس طرح کہ دوست اب آپ دے خدمت دے اندر ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لائے کے حاضروں ہیں امید کر دیں دوست ویڈیو ان پسند کرنے اگر ویڈیو اچھی لگ گئے لائک بھی کرنا ہے کومنٹس چو فیڈبیک تو اگاہ کرنا ہے دوستانال شیئر کرنا ہے چینل نو سبکرائب کرنا نہیں بولنا اس دن آلی اپنے مذبان بلال حسین نے دیو اجازت اللہ حافظ